پشمنگال سے اس وقت کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے پشمنگال کے ہگلی میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے اس بلاست میں ایک بچے کی موت ہوئی ہے وہیں دو لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں تو پشمنگال کے ہگلی میں یہ ایک بلاست ہوا ہے اور اس بلاست میں ایک بچے کی جان گئی ہے جبکہ دو لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں دیکھئے آج سبے کا سارے نو سے دس بجے کے بیچ یہ گھٹنا گھٹی جب یہ جلہ ہگلی کا نتاجی کولونی ہے جو کی یہ علاقہ ہے جو ہگلی جلہ میں اور اس کے ایک تلاو ہے تلاو کے کنارے جو دیکھا جا رہا ہے جو ستانیوں کا جو ماننا ہے کہ یہاں پر چنمول کانگریس کا کچھ بادماشوں نے کچھ گنڈوں نے وہاں پر بم پہلے سے رکھ دیا تھا اسے ہی آروف ہے بھاچپا کا جو لوکل لیڈرز ہیں انہوں کا اور یہ جانا جا رہا ہے ستانیوں سے اور جو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کھیلنے کے لیے ہر روز صبح کو بچے لوگ آتے ہیں آج صبح بھی یہ تلاو کے کنارے بہت سارے بچے کھیلنے کے لیے آئے تھے اس میں سے تین بچے کسی بھی طرح وہ بم کو گین سمجھ لیا اور گین سمجھ کے کھیلنے شروع کیا اور اس کے بعد ہی دیکھا گیا کہ ایک بم اس میں سے بسپورٹ ہوا اور بسپورٹ میں ایک بچے کی گھڑنا ستل پہ ہی موت ہوگی جس کا نام ہے راج بسواس وہ کچھ دن پہلے گرمیوں کی چھٹی کے کارن اپنا ماما کا گھر پہ آئے ہوئے تھے اور آج صبح کو وہ کھیل رہے تھے گین سمجھ کے بوم کے ساتھ اور وہ بسپورٹ ہو گیا اور اسی میں ان کا موت بھی ہو گیا اس کے ساتھ اور دو بچے جس کا گمبھی ڈوب سے گھائل ہوئے اور ایک بچے کا تو بائیں ہاتھ تک اس گھٹنا میں پورا ایک دم گھٹ گیا اور بائیں ہاتھ میں اوپر بہت زیادہ چوٹ آئے تو یہ سارا جو ماملہ ہے اس ماملے کو لے کر ابھی بھاجپا اور ٹرنمول کانگریس کے بیچ آلچونا شروع ہو گیا ہے بھاجپا کا یہ کہنا ہے کہ اس گھٹنا میں جو بم بسپورٹ ہوا وہ بم ٹرنمول کانگریس کا گنڈوں کی طرح سے کل رات کو وہاں پر چھپایا گیا تھا جس کے کارن یہ گھٹنا گھٹی ٹرنمول کی طرف سے یہ جو آراب بھاجپا کی طرف سے لگایا جا رہا ہے اس کو پورا بولا گیا ہے کہ یہ ایسا کچھ گھٹنا نہیں ہے کون دوسکتی ہے کون نہیں ہے اس کے بارے میں پولیس جانچ پرتال کرے گی لیکن پورا ماملہ جو ہے ابھی ٹرنمول کانگریس کے جنرل سیکیٹری آل انڈیا جنرل سیکیٹری عبیشیک بندوپاد دھائی وہ بھی کچھ دیر میں ھوگلی ڈسٹرکٹ میں آئیں گے اور یہ جو پورا ماملہ گھٹی یعنی کہ ایک بچے کی موت ہو گئی بوم بسپورٹ کے کارن وہ کیا بتاتے ہیں یہ آخر دیکھنے کی والی بات ہے کیونکہ کچھ ٹائم بعد ہی عبشیک بندوپاد دھائی وہ ہوگلی میں پرچار کرنے کیلئے آئیں گے ٹرنمول کانگریس کے اور سے تو وہ اس بارے میں کیا بتاتے ہیں یہ دیکھنی والی چیز ہے اس کی ساتھ دیکھا گیا کہ جہاں پر لوکیٹ چیدر جی گھٹنا ستال پہ پہنچی اور لوکیٹ چیدر جی نے بتایا کہ بار بار یہی آروپ لگایا ہے کہ ٹرنمول کانگریس کے گنڈوں نے ہی یہاں پر بوم چھپائے رکھے تھے کیونکہ نزدیکی بھوٹ ہے کچھ دن بعد ہی بھوٹ ہے اس بھوٹ میں ٹرنمول کانگریس کے اور سے یہ سارا جو بوم بسپورٹ ہوا ہے اور جو بوم بڑامت ہوا ہے وہ سب بوم استعمال کرنے والے تھے وہ الیکشن کے پرپس میں اسی لیے بھاچپا کی اور چنمول کی اور سے دونوں کی طرف سے ابھی یہ آروپ اور پلٹا آروپ لگایا جا رہا ہے لیکن اس پوری گھٹنا میں ایک بچے کی موت ہوگی جس کا نام ہے راج بشواس 14 سال کا عمر کا تھا وہ گرمی کی چھٹی میں اپنی ماما کا گھر پہ آئے ہوئے تھے اور ماما ماما کا گھر کے ایک دم نزدیکی میں یہ طلاب ہے یہ طلاب کے کنارے جب کھیل رہے تھے تین بچوں تب ہی دیکھا گیا کہ ایک بسپورٹ ہوا علاقہ کا جو ستھانیاں ہیں وہ ان کا جو بتانے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ بسپورٹ جب ہوا بہت جور سے آواز ہوئی سب کوئی گھر سے نکل کے آ چکے آئے اس طلاب کے کنارے اور طلاب کے کنارے آکے دیکھے کہ تین بچے گمبی روپ سے گھائل ہو کے وہاں پر گری ہوئی ہے اور وہاں سے تورنس ستانیوں نے ان کو ایک ہسپتال ستانی ہے جو ہسپتال ہے چوچوڑا ایمام بڑا ہسپتال وہاں پر لے جایا گیا وہاں پر لے جانے کے بعد 14 سال کا یہ جو بچہ ہے جس کا نام ہے راج بشواس ان کو مرد گھوشت کر دیا ڈاکٹروں نے لیکن دو اور جو بچے وہ بھی گمبی دوپ سے گھائل ہے اور گھائل ہو کے وہ ابھی ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے سب پورا جو ماملہ ہے اس ماملے کو لے کر ابھی جو پولٹیکل سیناریو ہے وہ بھی دیکھنی والی بات ہے جو میں کچھ در پہلی بھی بتا رہا تھا کہ دیکھا گیا ہے بھاچپا کی اور سے لوکٹ چٹر جی نے انہوں نے آروپ لگایا کہ ٹرنمول کانگریس کے کچھ گھڑنوں نے وہاں پر بم جمع کر کے رکھے تھے بم چھپا کے رکھے تھے جس کے کارن یہ پوری گھٹنا گھٹی ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج ہی آل انڈیا جنرل سیکرٹری سنمول کانگریس کے ابھی شیخ بینر جی ہگلی میں پہنچیں گے اور پہنچنے کے بعد یہ جو گھٹنا گھٹی اس کو لے کے ان کا کیا رائے ہے کیونکہ ایک بچے کی جان چلی گئی اور یہ پورا ماملہ پولیس ابھی دیکھ رہی ہے لیکن وہاں پر بم کیسے آیا یہ یہ حالان کی ستانیا جو ہے ان کا ابھی ابھی کوئیسٹین ہے ان لوگ پوچھ رہے کہ یہ علاقہ سانتی پورنی علاقہ ہے لیکن بم کس نے اس طلاعوں کے پاس چھپا کے رکھا یہ ہی ابھی سب کوئی کا سوال ہے سب سے بڑا کیونکہ ووٹ کس دن بعد ہے بھاچپا کی طرف سے ایک بار بار یہی آروپ لگایا جا رہا ہے کہ ترنمول کانگریس کے کچھ گنڈوں نے یہاں پر بم چھپایا تھا اور جس کے چلتے اس بچوں کی موت ہو گئی ایک بچے کی موت ہو گئی اور ساتھی ساتھ دو بچے گمبی روپ سے گھائل ہو گئے تو پورا جو ماملہ ہے اس ماملہ کو لے کے ابھی پولیٹیکل جو سیناریو ہے پولیٹیکل جو بات آ رہی ہے سامنے ابھی تک یہی بات آ رہی ہے کہ لوکیٹ چررج نے ایک کے بعد ایک انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ ترنمول کانگریس کے اوپر اور ترنمول کانگریس کے گنڈوں نے یہاں پر بم چھپا کے رکھا تھا یہ ہی بات بھاچپا کی طرف سے ابھی کیا جا رہا ہے اور اکس دن میں ابھیشیک بندوپردھائی وہاں پر پہنچیں گے ہگلی جلا میں وہ پرچار کریں گے رچنا بینرجی کے لیے تو وہاں جو ریلی ہے اس ریلی سے ابھیشیک بندوپردھائی کیا کہتے ہیں اس پورا ابھیشیک کو لے کے یہ ہی ابھی دیکھنے والی بات ہے لیکن جو بات جو آج صوبے کو سارے نو سے دس بجے کے بیج گھٹی وہ گھٹنا تھی کی صوبے کو تین بچے تلاو کی نارے کھیلنے گئے نتاجی کولونی میں کھیل کے وقت وہ سمجھے نہیں کہ یہ بم ہے یا پھر گیند ہے کچھ بھی ہے وہ کھیلنا شروع کیا اور تبھی جا کے یہ بسپوٹ ہوا اور بسپوٹ میں ایک بچہ جس کا نام ہے راج بسپاس اس کا موت ہو گیا صرف چودہ سال کا ایک بچہ ہے اور دو جو بچے تھے وہ بھی ڈوب سے گھائل ہو گئے ان کا بارہ سے چودہ سال کے بیچ میں ان کا عمر ہے تو اس کو لے کر پڑیوار کے لوگوں نے جو آروپ اٹھا ہے کہ یہ الیکشن تو بعد میں لیکن یہ بچے کی جان کیسے چلی گئی یہ اسی کو لے کر ابھی جو دیکھا جا رہا ہے کہ گاؤ والوں جو ہے جو لاکہ واسی ہے ان کا سوال یہی ہے کہ پولیس پرساشن کہا تھی ایسے کر کے یہ گنڈوں نے یہاں پر بم چھپا کے رکھا تھا اس کو لے کر پڑیوار کی طرف سے بار بار آروپ اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ چودہ سال کی صرف چودہ سال کا ایک بچہ کا جان چلا گئے لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا کہ اس کو لے کر جو پولیٹیکل کنورسٹیشن آ رہا ہے پولیٹیکل کے طور پر جہاں پر بھاچپا کی طرف سے لاکہ چٹر جی نے آروپ لگایا ہے ترنمول کانگریس کے اوپر کہ یہ ترنمول کانگریس کے کچھ گنڈوں نے یہاں پر بم چھپا کے رکھا تھا جس کے چلتے اتنا بڑا درگھٹنا آج گھٹ گئی اور ایک بچہ کا جان بھی چلا گیا لاکہ چٹر جی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ کچھ جگہ میں یعنی کہ ہگلی جلا کے کچھ جگہ میں بم پہلے بھی بڑا مت کی گئی ہے لیکن پولیس پرشاشن کہا تھا جب یہ بم بسپورٹ ہوا ہے تب جا کے پولیس پرشاشن آیا لیکن اس سے پہلے جب بم چھپائے گیا تھا کیوں پولیس پرشاشن اس کے اوپر ٹھیک طریقے سے نظر نہیں دیا نظرانداج کیوں کیا یہ اس کو لے کے ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ لاکہ چٹر جی نے سوال اٹھایا ہے اور ترنمول کانگریس کا جو اس تھانیے جو لیڈر ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ گھڑنا کے ساتھ ترنمول کانگریس کا کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کون یہاں پر بم چھپایا ہے تو یہ جو پورا مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے پر ایک چیز تو آ گیا ہے کہ ایک بچے بچہ جس کا نام ہے راج بسواز جو گرمی کی چھٹی میں اپنے ماما کے گھر گھومنے کے لیے آیا تھا سبے کو کھیلنے کے لیے نکلا تلاب کنارے اور وہاں پر جا کر یہ بم فٹی اور اس کی جان میں چلا گیا اور دو بچے جو کوئی 12 سے 14 سال کے بیچ میں ہی ان کا عمر ہے ان کا ایک دو بچے بھی گمبھی روپ سے گھائل ہوئے اور دونوں کو بھی ابھی چوچوڑا ایمی امبارہ ہشپتال وہاں پر ابھی علاج چل رہا ہے حالانکہ جو چیز میں بتا رہا تھا کہ یہ جو بم بسوٹ ہوا ابھیشیق بینر جی کچھ دیر بعد ہی ہگلی پہنچیں گے اور ہگلی پہنچنے کے بعد وہ یہ جو گھٹنا گھٹی اس کو لے کے کیا کہتے ہیں یہی ابھی دیکھنے کا ضرورت ہے کہ ان کا جو رائے ہے ان کا کیا view ہے اس عملے کو لے کے وہ دیکھنے والی چیز ہوگی ابھی تو پورا جو مسئلہ ابھی بتایا گیا کہ آج صبح کے سارے 9 سے 10 بجے کے بیچ یہ گھٹنا گھٹی اور راج بسواس نام کا صرف 14 سال کا ایک بچہ جس کی اس بم بسوٹ سے موت ہو گئی تو یہ پورا گھٹنا ابھی پولیس جاچ کر رہی ہے کہ کس نے یہاں پر بم چھپا کے رکھا تھا اس بار میں پولیس دیکھ رہی ہے جاچ پرتال کر رہی ہے لیکن ابھی تک کسی کو بھی گریفتار یا پھر detained وہ نہیں کیا گیا ہے پولیس ڈھونڈ رہی ہے کہ یہاں پر کون بم چھپا کے رکھ سکتا ہے